کہانی 1961 میں شروع ہوتی ہے جب امریکی خلائی ادارے ناسا نے پاکستانی خلائی ادارے سپارکو سے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ دونوں موبالک ساتھ مل کر راکٹ اڑانے کے تجربات کریں اس وقت راکٹ سائنس ایک بالکل نیا میدان تھا اور پورے ایشیا میں صرف دو ممالک ایسے تھے جو راکٹ بنا کر اڑا سکتے تھے اور پوری دنیا میں صرف نو ایسے ممالک تھے جنہیں یہ کام آتا تھا چنانچہ پاکستان نے یہ نادر موقع ضائع نہیں کیا اور امریکی پیشکش قبول کر لی اسی سال نومبر انیس سو اکسٹھ میں بلوچستان کے ساحل پہ سون میانی کے مقام پہ تقریبا سارے چار سو ایکڑ کی ارازی پہ پاکستان کے پہلے راکٹ رینج کی تعمیر کا آغاز ہوا سات جون انیس سو باسٹھ کو رہبر ون نامی پاکستان کا پہلا راکٹ خلا میں بلند ہوا یہ راکٹ دو اسٹیجوں پہ مشتمل تھا اور تقریبا ایک سو چالیس کلومیٹر اوپر خلا میں بلند ہوا پاکستانی سائنس دانوں نے چند مہینوں کی قلیلی مدت میں راکٹ بنانا اور قرآنہ سیکھ کر پاکستان کو دنیا کا دسوہ ملک بنا دیا جو کہ اس کام کی صلاحیت رکھتا تھا امریکی ادارے ناسا نے پاکستان سے کل سات راکٹ اڑائے اور انیس سو باسٹھ کے اختتام پہ امریکیوں کے تجربات ختم ہو گئے اور امریکی واپس جلے گئے لیکن پاکستانی سائنس دانوں نے اپنے تجربات جاری رکھے رہبر ایک کے بعد پہلے سے بہتر رہبر دو راکٹ بنایا گیا اور انیس سو باسٹھ سے لے کر انیس سو بہتر تک دس سال کے عرصے میں پاکستان نے کل دو سو راکٹ بنا کر کے اڑائے رہبر دو کے بعد پاکستانی سائنس دانوں نے تصویر میں نظر آنے والا شہپر نامی راکٹ بنایا جو کہ خالہ میں تقریباً دھائی سو کلومیٹر کی بلندی تک اٹھنے کی صلاحیت رکھتا تھا انیس سو بہتر کے بعد پاکستانی خالائی ادارے سوپارکوں نے تھوس اندھن سے چلنے والے راکٹوں پہ تجربات تقریباً بند کر دئیے اور سیٹیلائٹ ڈیزائن کرنے اور بنانے کی لیبورٹریاں قائم کر کے سیٹیلائٹ بنانے کی صلاحیت کے حاصل کرنے پہ زور دینا شروع کر دیا اسی دوران سوپارکوں نے مایہ اندھن سے چلنے والے راکٹ انجن کی ڈیزائنن شروع کر دی اس وقت پاکستان کا میزائل بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور یہ سارے تجربات محس سائنسی مقاصد کے لیے کیے گئے تھے لیکن آگے چل کر یہ تجربات اور ان سالوں کے دوران بنائے گئے ڈیزائن پاکستان کے میزائل پروگرام کی بنیاد بنے اسی کی دہائی کے آوائل میں پاکستانی جاسوسی ادارے آئی ایس آئی کو اس بات کے شواہد ملے کہ بھارت نے ایک میزائل بنانے کے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور اس پہ تیزی سے عمل ہو رہا ہے پاکستان کی فوجی قیادت نے بھی اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ خطے کا امن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پاس بھی میزائل ہونے چاہیے اور یوں اسی کی دہائی کے آوائل میں پاکستان کے میزائل پروگرام کا آغاز کیا گیا میزائل ڈیزائن کرنے اور برانے کا پروڈیکٹ کافی بڑے پہنوانے پہ شروع کیا گیا اور دو مختلف اداروں کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ڈی سی یا نیشنل ڈیفنس کمپلیکس نامی ادارہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے زیر نگرانی ٹھوس راکٹ انڈن سے چلنے والے میزائلوں پہ کام کرنے لگا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے زیر نگرانی کہوٹا ریسرچ لیبورٹریز نے مایا انڈن سے چلنے والے میزائلوں پہ کام شروع کیا سوپارکو سے رابطہ کیا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ انہوں نے دس سال میں جو ٹھوس راکٹ انڈنوں کے ساتھ تجربات کیے اس کی فائلیں نیشنل ڈیفنس کمپلیکس کو فراہم کی جائیں اور نیشنل ڈیفنس کمپلیکس کے ذمہ کم اور درمیانے فاصلے کے میزائل بنانے کا کام دیا گیا جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کہوٹا ریسرچ لیبورٹری کو دور مار میزائل بنانے کا کام دیا گیا انیس سو اٹھاسی میں بھارت نے اپنے پہلے میزائل پرتھوی کا تجربہ کیا جو کہ ناکام ہوا پرتھوی میزائل بھارت کا پہلا میزائل تھا اور اس میزائل میں بھارت نے انتہائی مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی استعمال کی تھی مایہ ایدن سے چلنے والا یہ میزائل بنانا بہت مہنگا پڑتا اور اس کے فیل ہونے کے مواقع بہت زیادہ تھے کیونکہ اس کے اندر مشین روی بہت زیادہ استعمال کی گئی تھی دوسری طرف پاکستان نے آسان اور سستہ راستہ اختیار کیا اسی سال ہتف ایک نامی پاکستان کا پہلا بلسٹک میزائل تیار کیا گیا اور پاکستان کے میزائلوں کے تمام پروگرام کو ہتف کا نام دیا گیا ہتف ایک میزائل میں کوئی بھی گائیڈنس سسٹم نہیں تھا کوئی سٹیئرنگ سسٹم نہیں تھا جبکہ بھارت کے پرتفی میزائل میں سٹیئرنگ سسٹم بھی تھا گائیڈنس سسٹم بھی تھا لیکن پاکستان کو یہ سیدھا سادھا راستہ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنی رقم میں بھارت ایک میزائل تیار کرتا اتنی ہی رقم میں پاکستان دس ہتف ایک میزائل تیار کر سکتا تھا پانچ سو کلو گرام بارودی مواد اسی کلومیٹر کی دوری تک لے جانے والا یہ میزائل زیادہ تعداد میں فائر کر کے بڑے علاقے کو تباہ کر سکتا تھا اگلے ایک سال کے دوران حتف ایک میزائل میں کافی ساری بہتریاں لائی گئیں اور اس کی رینج میں بھی اضافہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی پاکستان نے حتف ٹو میزائل پہ بھی کام شروع کر دیا جو کہ دو اسٹیجوں پہ مشتمل ایک میزائل تھا 23 مارچ 1989 کی یوم پاکستان کی پریڈ میں پاکستان نے حتف ایک اور دو اسٹیجوں پہ مشتمل حتف ٹو جس کو شادوز کا نام دیا گیا تھا پریڈ کر آیا اور اس بات کا برملہ اظہار کیا کہ پاکستان بھی اب ان اقوام کی صرف میں شامل ہو گیا ہے جو بلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یوں پچھلے چون سال پہ محیط اس جد و جہد افواج پاکستان کے مسمم ارادوں پاکستان کے سائنستانوں اور انجینئروں کی ذہانت اور انتک محنت کی وجہ سے آج پاکستان کے پاس دس مختلف طرح کے ایٹمی میزائل موجود ہیں اور پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جو بلسٹک اور کروز دونوں طرح کے میزائل بنا سکتا ہے اور یہ سارا کچھ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا ہے